اسلام علیکم دوستو آج ہم ایسے اسلامی ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مقدس ہیں جہاں سے اسلام کی ابتداء ہوئی اس ویڈیو میں ہم سعودیہ عرب کی تاریخ پر بات کریں گے جہاں کی رویل فیملی کا رہن سہن کیسا ہے سعودیہ کون سے ایسے پروجیکٹ کرنے جا رہا ہے جس سے دنیا حیران رہ جائے گی اور بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے مارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں ہم ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سعودی عرب جو جزیرہ نمہ سب سے بڑا ملک ہے سعودی حکومت کے مطابق اس ملک کا کل رقبہ بائیس لاکھ سترہ ہزار نو سو انچاس مربع کلومیٹر ہے رقبے کے لحاظ سے یہ باروے نمبر پر آتا ہے اس ملک کی سرحدیں مغرب میں بہیرہ اہمر سے ملتی ہیں شمال میں اردن عراق اور کوئیت مشرق میں حلیج فارس قطر اور متحدہ عرب امارات جنوب مشرق میں امان اور جنوب میں یمن سے ملتی ہیں اس ملک کے سب سے مقدس شہر مکہ شریف اور مدینہ شریف ہیں پوری دنیا میں مجود مسلمان مکہ شریف میں مجود خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور مدینہ شریف کے ساتھ تمام مسلمانوں کا تعلق عشق جذبات محبت عزت اور احترام پر مبنی ہے مسجد نوی میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مجود ہے جس کو دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھوں میں سے بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ خوشک ریگستان اور پہاروں پر مشتمل ہے سعودی عرب کی قومی زبان عربی ہے اور اس کے علاوہ اردو ہندی اور بنگالی زبان بھی بولی جاتی ہے اگر ہم تاریخ پر بات کریں تو سعودی عرب کی تاریخ بھی تمام دوسرے ممالک کی طرح بہت قدیم ہے اس کی تاریخ دو حصوں پر محیط ہے ایک اسلام سے پہلے کی زندگی اور دوسرا اسلام کے بعد کی زندگی بھت پرستوں کے دور میں اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین مکہ میں قریش کے ہاندان بنو حاشم قبیلے میں عبد المطلب کے گر ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاند دین اسلام کے لئے پیدا فرمایا اس دور میں مکہ وہی جگہ تھی جسے آج کا مکہ کہا جاتا ہے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یسرب کی طرف ہجرت کی تو اس سرزمین کو چار چاند لگا دیئے یسرب وہی سرزمین تھی جسے آج کا مدینہ کہا جاتا ہے اور نجد وہی جگہ تھی جسے آج ریاض کا نام سے جانا جاتا ہے مکہ اور مدینہ جس سرزمین پر آتے تھے اس کو حجاز کہا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جب مکہ کو فتح کیا تو اس سرزمین پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد 632 عیسویں سے لے کر 661 عیسویں تک کے دور کو خلافت راشتہ کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کی وہ سلطنت تھی جس میں مسلمانوں نے اسلام کو مصر، شام، فلسطین، عراق اور ایران تک پلایا یہ دور اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ نظام حکومت قرآن و سنت کی بنیاد پر تھی خلافت راشتہ کے بعد امیہ حکومت کا دور آیا یہ حکومت 661 عیسویں سے 750 عیسویں تک برقرار رہی مسلمانوں کے اس دور میں اسلام کی جڑے چین سے سپین تک پھیل چکی تھی اس کے بعد اس سرزمین پر عباسی حکومت کا آگاز ہوا جو 750 عیسویں سے 258 عیسویں تک برقرار رہا اس دور میں اسلام نے بہت ترقی کی دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیل رہا تھا لیکن اس سلطنت کا بھی حاتمہ ہو گیا اس سلطنت میں نامور حکمران حرونو رشید تھے سلطنت عباسی کے بعد ایوبی سلطنت کا دور آ گیا جس میں نامور بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی تھے سلطان کی وفات کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہو گیا 258 سے 1517 عیسویں تک حجاز مملوک کے قبضے میں رہا اس کے بعد حجاز سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا سعودی عرب وہ وحد ملک ہے جس کا نام ایک حکمران کے نام سے رکھا گیا سعودی عرب کا ظہور سترویں صدی کے وسط میں عرب کے وسط سے شروع ہوا جب محمد بن سعود اور معروف اسلامی شخصیت محمد بن عبدالوحاب عبدالوحاب دونوں مل کر ایک نئی سیاسی طاقت کے طور پر ابرے تھے آلے سعود کی مصر اور دیگر عرب ہاندانوں سے تصادم ہوتے رہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں نجت کے علاقوں میں سعود ہاندان کا کنٹرول ہو چکا تھا تاریخ نے سعود ہاندان کو ایک ڈاکو اور بدماش کے طور پر اس ہاندان سے متعرف کروایا تھا جبکہ عبدالوحاب کی بدولت وہابی فرقہ وجود میں آیا انیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کا شکار ہوئی اس عرصہ میں سعود ہاند کے عبدالعزیز نے نجت کے علاوہ حجاز کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا جس میں مکہ مدینہ جیسے شہر آتے ہیں عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ اس نے سلطنت عثمانیہ کے بعد تمام باعثر قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کر لی تھی آج اس ہاندان کی تعداد پچیس ہزار کے قریب ہے انیسو بیس میں ترکوں نے مہائدہ کیا جس میں حجاز کا امن و امان قائم رکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا اور دوسری طرف مصطفیٰ کمال نے ازاد ریاست کا اعلان کر دیا انیسو پچیس میں حجاز کو ترکوں سے الگ کر دیا گیا اور اس کے بادشاہ عبدالعزیز کو مقرر کر دیا گیا انیسو ستائیس میں جدہ میں برطانوی حکومت نے عبدالعزیز کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا انیسو باتیس میں حکومت برطانیہ کی رضا مندی سے عبدالعزیز نے حجاز اور نجت کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودی عرب رکھ دیا مارچ انیسو اٹھتیس میں اس ملک میں تیل دریافت ہوا جس نے ملک کو معاشی استقام بکشا اور ہر طرف ہشالی کا دور دورہ ہونے لگا چوبیس نومبر انیسو پنتالیس کو سعودی عرب نے قوامی متحدہ کی رکنیت حاصل کر لی 31 جنوری انیسو بانوے کو سعودی عرب کا بقاعدہ آئین منظور کیا گیا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ سعودی عرب کے سب سے پہلے سعود ہاندان کی حکومتی ہمیشہ قائم رہے گی ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے نائے انتہابات ہوتے ہیں سعودی عرب خود مختار اسلامی ریاست ہے ملک میں تمام فیصلے قرآن و سنت سے کیے جاتے تھے لیکن اب بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں لیکن آج بھی قتل کی سزا سر کو تن سے جدا کرنا ہے اور چورے کی سزا پر ہاتھ کار دیے جاتے ہیں لیکن دنیا اس قانون کو اچھا نہیں سمجھتی تیل کی دریافت کے بعد سعودیہ نے سب سے زیادہ ترقی کی آج سعودیہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے سعودیہ کی کل عبادت 3 کروڑ 21 لاکھ 75 ہزار کے قریب ہے عبادت کے لحاظ سے یہ دنیا کا 46 بڑا ملک ہے دوستو یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس کی کل عبادت کا 50 فیصد سے بھی زیادہ حصہ غیر ملکی لوگوں پر مشتمل ہے جن میں پاکستانی، انڈین، پنگالی، فلپائنی، سیرین اور یمنی لوگ موجود ہیں دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن، حرم شریف اور مسجد نوی میں سننے کو ملتا ہے میری دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کی زیارت کروائے آمین دوستو دنیا کے سب سے انچی بیلڈنگ برج حلیفہ ہے لیکن اس سے بھی بڑی بیلڈنگ سعودیہ عرب میں بنائی جا رہی ہے جس کی انچائی برج حلیفہ سے بھی زیادہ ہوگی دوستو دنیا کا سب سے بڑا پانی میں چلتا پھرتا شہر بھی سعودیہ عرب میں بنایا جا رہا ہے جو دیکھنے میں کچھوے کی طرح لگتا ہے یہ ایک بحری یارٹ ہے جس کے اندر سویمنگ پول، فائف سٹار ہوتل، شاپنگ مال اور تمام سہولتیں موجود ہیں جس کا نام پینگویز دا ٹیرہ یارٹ ہے اس شہر کا پوری دنیا کے وزٹرز اور امیر لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے یہ دنیا کا پہلا چلتا پھرتا سمندری شہر ہوگا سعودیہ روئیل فیملی کا لائف سٹیل پوری دنیا میں بہت مشہور ہے دنیا کی مہنگی گاریاں اور ان کے محل دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے سعودیہ کے مرد حضرات ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں ان میں جہیز کا بلکل بھی رواج نہیں بلکہ یہ تمام زمان لرکا خود ہریتا ہے سعودی لوگ کھانے میں امور کا گوشت، مندی اور حریصہ بہت شوک سے کھاتے ہیں خجورے اور کہوہ ان کی زندگی کی عام ہراک ہے دوستو آج سے چند سال پہلے فارشی پر بہت پابندی تھی لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودیہ عرب پہلے جیسا نہیں رہا آج آپ کو مسجدوں کے سامنے بھی سینوہ ہال نظر آئیں گے نائٹ کلپ آج سعودیہ میں جگہ جگہ بنائی جا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا کسینو یعنی جوے کا اڈا سعودیہ عرب میں مجود ہے عورتیں بھی آپ کو روڈ پر آزاد آنا گھومتی نظر آئے گی جیسا کہ دبائی میں نظر آتی ہیں ایک سال پہلے سعودیہ میں ہیلوین شو بھی ہوا جہاں بہت زیادہ بے ہیائی تھی لڑکے لڑکیاں ڈاز کرتے تھے یہاں کے رہنے والے لوگ عیاشیوں کیلئے دبائی کا رکھ کرتے تھے لیکن آپ تمام عیاشیہ سعودیہ میں ہی مجود ہیں محمد بن سلمان کے آنے کے بعد اس مقدس اور پاک زمین کا تقدس پمال کیا گیا دوستو سعودیہ عرب دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سٹی بھی بنانے جا رہا ہے یہ مکمل طور پر سمندر کے اوپر بنایا جا رہا ہے جہاں صرف امیر رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سعودیہ میں دنیا کا سب سے لمبا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جس کی لمبائی تقریباً 170 کلومیٹر ہے اسے دی لائن سٹی بھی کہتے ہیں یہ انسانی طریقہ سب سے مہنگا ترین منصوبہ ہے اس شہر میں نائٹ کلپ جوئے ہانے اور آیاشی دستیاب ہوگی سعودی حکومت اپنے ملک میں اب ہر وہ کام کرے گی جس سے ٹوئرسٹ ان کے ملک میں آئیں اور پیسہ ہرچیں جیسا دبائی نے کیا ویسے تو پوری دنیا کے مسلمان اس مقدس زمین کی زیارت کرنے سارا سال ہی آتے ہیں لیکن سعودیہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کا شخص آئے اور پورے ملک میں گھومے نہ کہ صرف مکہ اور مدینہ کے اسی وجہ سے آپ عمرہ کے ویزے پر آپ پورے ملک میں جا سکتے ہیں جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا پہلے عمرہ ویزہ پر آپ جدہ مکہ اور مدینہ بس جا سکتے تھے دوستو سعودیہ نے پاکستان کا ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں ایک رپورٹ کے مطابق 35 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں پورے ملک میں سرکوں کا وسیع جال مجود ہے جو خمسائیہ ملک دبائی، اومان، قطر اور یمن تک جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی خجور منڈی بھی سعودیہ میں ہے خجور اور زیتون دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے سعودیہ میں کی ایف سی میک ڈالرڈ سے زیادہ چلنے والا ریسٹورنٹ البیک ہے جہاں لوگوں کا رش آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے البیک کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کئی گھنٹوں تک لائن میں لگے رہتے ہیں ملک کا دارالحکومت ریاض ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہے یہ سیاسی اور اقتصادی مرکز بھی ہے سعودیہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیٹ پوارٹر بھی اسی شہر میں مجود ہے جیسا کہ سعودی نیشنل بینک، الراجی بینک، المرائی اور سامبا فائننشل سعودیہ میں چلنے والی کرنسی ریال ہے جو پاکستانی 78 روپے کے برابر ہے اور انڈین 22 روپے کے برابر ہے دوستو سعودیہ کی زمین اسلام سے پہلے کئی قدیم قواؤں کا گھر تھا جن پر عذاب بھی آتے رہے جس کے بارے میں ہم ایک الگ ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ